میری گھر تلتی امہ میری تیرے سے شعبہ جب آیا نہ اسے روک سکی اتنی نوز کو میری گھر تلتی امہ میری تیرے سے شعبہ جب آیا نہ اسے روک سکی ہو گیا تیر میرے نننے گلے سے باہر ہو گیا تیر میرے نننے گلے سے باہر کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ خاص سے اسے بند ملادہ کریں گے صاحب اولاد کا مجموعہ خصوصی توجہ کے تعلیم عمرین امہ کیسا تھا بھلا تیر چلانے والا مجھ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد نہ تھا امہ کیسا تھا بھلا تیر چلانے والا مجھ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد نہ تھا ہوتی یا اولاد تو کرتا نہ سی تم یوں مجھ پہے ہوتی یا اولاد تو کرتا نہ سی تم یوں مجھ پہے کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ زخم تو میرے گلے کابی ہے گہ را دیکھو ہائے ایک تین دو زخم دیئے ہیں ہم کو ہم مجھے دیکھ کے مر جائے نا بابا رو کر ہم مجھے دیکھ کے مر جائے نا بابا رو کر ہم مجھے دیکھ کے مر جائے نا بابا رو کر کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ اور بھی بنا خاصوں سے ملا جا کریں گا زادہ موسیٰ سلطہ ساولوٹ پیش کرنا ہوں دا خاصوں سے ملا جا اس طرح مجھ کو لگا تیر کا جھٹے کا امہ دستے سرول پہ میرا جسم تک چھلا امہ دستے سرول پہ میرا جسم تک چھلا امہ ہچکیاں آنے لگیں دستے شہے والا پہ ہچکیاں آنے لگیں دستے شہے والا پہ کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ خاصوں سے ملا جا کریں گا زادہ بند کو ایک دکھیاری ماں اور ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں خاصوں سے ملا جا ملا جا تیر کر ہوتا میرے قد کے بڑا با ماد باز اچھی دنیں نہیں دیتا کبھی یہ جانے جی گئے مر گیا خون و گلتیں ہی تمہارا سگھیں مر گیا خون و گلتیں ہی تمہارا سگھیں کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ مر گیا خون و گلتیں ہی تمہارا سگھیں کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ جناب روح علی اصغر سے ماں کے لئے کیا بین ہوتا تھا خاص سے توجہ تعلیم امنین میرے قد سے بڑا تھا امہ امہ نہ دی محبت آپ کا پیاسا دل پہ تم کو شرمی دامگری ہونے نہ دے گا سگھیں امہ نہ دی محبت آپ کا پیاسا دل پہ تم کو شرمی دامگری ہونے نہ دے گا سگھیں دادی امہ سے میں کہہ دو گائے روز محش دادی امہ سے میں کہہ دو گائے روز محش کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا امہ اور جناب علی اصغر کی روح سے کیا بین ہوتا آخری بند میں ملازہ کریں گا خاص ہو سے تیر گردن پہ لگا ایسے قامت آئی خائے بابا کو رولانے لگی پھر تنہائی تیر گردن پہ لگا ایسے قامت آئی خائے بابا کو رولانے لگی پھر تنہائی تیر گردن پہ لگا ایسے قامت آئی تیر گردن پہ لگا اور مقتے کا بند ملازہ کریں گا ایسے قامت آئی ایسے قامت آئی تیر گردن پہ لگا ایسے قامت آئی ایسے قامت آئی ایسے قامت آئی نانا نانا ہر ایک گام پہ ہم پہ ستم ہوئے نانا ہری ایک غام پہ ہم پہ ستم ہوئے ہائے پسے حسین قلرہ سیوم تھے سجاد میرا توپ سلا سلم تھا بدھا دو سال کے سفر میں زئی فا بنا دیا زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا دو سال کے سفر میں زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا اپنا پر آئے دیس میں کوئی نہیں بچا لانا دو سال کے سفر میں زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا لانا دو سال کے سفر میں زینب ندی مزار بیم بر پہ یہ صدا نانا ہر ایک گام پہ ہم بیسی تام ہوئے آئے پسے حسین گلے راسیوں میں تھے نانا ہر ایک گام پہ ہم بیسی تام ہوئے آئے پسے حسین گلے راسیوں میں تھے ساجاد میرا طوق صلا سلم تابدھا ساجاد میرا طوق صلا سلم تابدھا نانا سوات کریں گا جناب زینب ندی مزار بیم بر پہ زینب ندی مزار بیم بر پہ زینب ندی مزار بیم بر پہ نام سے اس کی نانا سکی نانا میرے ادھیر میں دکھا نانا مزار بیم بر پہ نانا 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 اور جناب زینب کیا بین کہتی ہیں زیادہ خاصو سے توجہ بتالی مومنی جہاں جہاں زیادہ ہے سر تھا میرے حسین کا نیزے کینوں کی پر تن تھا زمین گیموں پر بکرائی دے او دے سر تھا میرے حسین کا نیزے کینوں کی پر تن تھا زمین گیموں پر بکرائی دے او دے بھائی کو میرے مارا لئی نونے بے خطا بھائی کو میرے مارا لئی نونے بے خطا اور خاصو سے ملا جا کریں گے جہاں جہاں زیادہ ہے مجھے کو مدینہ آ کے نظر آتا کچھ نہیں میں چل رہی ہوں بیٹھ کے پکڑے ہوئے زمین مجھے کو مدینہ آ کے نظر آتا کچھ نہیں میں چل رہی ہوں بیٹھ کے پکڑے ہوئے زمین نظروں میں کربلا کا ہے منظر بسا ہوا نظروں میں کربلا کا ہے منظر بسا ہوا اور یہ بھی بندہ خاصو سے ملا جا کریں گے جہاں جہاں زیادہ ہے میری مدینہ آنے پہمبر سے یہ صدا شوطان کے سفر میں گئی بھا بنا دیا نانا میں دیکھے آئی ہوا کبر کی لاشی کو سرور نے جب اٹھایا تنے پاش پاش کو نانا میں دیکھے آئی ہوا کبر کی لاشی کو سرور نے جب اٹھا تنے پاش پاش کو ٹکڑے بدن کے ہاں سے گرتے تھے جہاں بجا ٹکڑے بدن کے ہاں سے گرتے تھے جہاں بجا جو طال کے سفر میں گئی بھا بنا دیا اور جناب زینب کیا بائیں نکتی ہیں خاصو سے ملا جا کریں گے جہاں جہاں زیادہ ہے تا سہول شد مومنی جو طال کے سفر میں گئی بھا بنا دیا ہائے پسے حسین ریدا میری جب اچھی نہیں چاکر کے ساتھ ساتھ میری جا نکل گئی چاہے پسے حسین ریدا میری جب اچھی نہیں چادر کے ساتھ ساتھ میری جا نکل گئی نہ نہ سنو نہ واسی پہ اتنا ستم ہوا نانا سنو نہ واسی پہ اتنا ستم ہوا نانا ہائے پسے ملا جا کریں گے جہاں زینب دو ساری کے سفر میں جائی بھا بنا دیا خاصو سے ملا جا کریں گے جو قیل بھا بنا دیا پہ غش کھا کے جب گری پالوں میں میرے نانا سفدی پیرا گئی میں نوجوہ کی ناش پہ غش کھا کے جب گری پالوں میں میرے نانا سفدی پیرا گئی خم ہو گئی کمر بھی میری دیکھ لو ذرا خم ہو گئی کمر بھی میری دیکھ لو ذرا نانا اور آخری بنا خاصوں سے ملادہ کریں گے کیا سے شہید ہوگا پرداس میں آخری زینب یہ کہے کہ قبر پہ بے آشی ہو گئی کیا سے شہید ہوگا پرداس میں آخری ہول قوم میرے سامنے بھائی کا کٹی گیا ہول قوم میرے سامنے بھائی کا کٹی گیا اور مکتے کا بنا خاصوں سے ملادہ کریں گے جہاں جہاں ذات تشریف فرمائے جب نہیں مزار پیم بھر سے یہ صدا تو سال کے سفن میں گئی پا بنا دیا بی بی کا جانے کیسا مبارکی رہا بیا لرزے میں تھی زمینہ ہلتا تھا زمان بی بی کا جانے کیسا مبارکی رہا بیا لرزے میں تھی زمینہ ہلتا تھا زمان احسن مزار مرسل آزم الرز اٹھا احسن مزار مرسل آزم الرز اٹھا دو سال کے سفر نے زیر فا بنا دیا زندہ باد پاہندہ باد انجمن نور اسلام کیا کہنا ان کا کیا کیا نوحے پڑے مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کے شاعر ہمارے بھائی محترم مبارک جلال پوری کو بھی اللہ سلامت رکھے بڑے اچھے نوحے لکھتے ہیں اور ہمارے بھائی قاسم صاحب بڑے پیارے طریقے سے بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اللہ اس انجمن کو سلامت رکھے میں انجمن نور اسلام کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یہی تشریف رکھیں کیونکہ ہماری فیرس میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جو دور درستے سفر کر کے آیا ہے اور وہ تنہا آیا ہے کیونکہ آلی جناب مولانا سید قلب ابباس صاحب قبلہ کا حکم تھا تو وہ بچہ یہاں تشریف لائیا ہے قبلہ نے مجھے بتایا کہ مولانا قلب ابباس صاحب انگلینڈ سے مجلس پڑھنے کے بعد پرتاب گڑ گئے اور جب اس بچے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کو علاوہات پہنچنا چاہئیے آج علاوہات میں دو بچے آئے ہیں جنہیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے میں دونوں بچوں کے لئے صرف ایک شیر سناتا ہوں کہ بوڑے احساس پہ لکھ دو یہ جوان حرفوں سے بوڑے احساس پہ لکھ دو یہ جوان حرفوں سے فن کسی عمر کا محتاج نہیں ہوتا ہے تو بہت پیاری آواز ہے بہت اچھا انداز ہے میری مراد ہیں فضل ابباس صلی اللہ مہو کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ پڑھیں اور انجومن نور اسلام جو ہماری محترم اور معزز انجومن ہے اس کے ممبران سے گزارش ہے کہ اس بچے کے ساتھ ایک نوحہ پڑھ لیں اور اس بچے کے فوراں بعد آلی زناب مولانا سید قلب ابباس صاحب کے تقریر اور اس کے بعد انجومن مظلومی آپ کے روبرو ہوگی شبیہ ابباس صاحب جو پہلی بار آپ کے دیار محبت یعنی الہباد میں تشریف لائیں ہیں وہ آپ کے روبرو ہوں گے یہ بچہ کمسن بچہ آپ کے روبرو ہے آپ اس سے محبتوں سے اور دعاوں سے نوازیے گا انجومن نور اسلام کی ممبران ماتھم کر رہے ہیں اور فضل ابباس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روبرو ہے یا اببا یا حسین کیا کروں میں کس کو دوں صدا میرا جوان لال مر گیا 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 فاطمہ کے گل ستاں کو کھا گئی خضا ہو گئی فضائے کربلا دھوان 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 ہو گئی فضائے کربلا دھوان 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 کاپ زمین دی چلی خواہ کڑی مٹ گئی شبیح مصطفی میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا کمجری کا توڑ چکا تھا میری کمر اور اب وہ حال ہے کہ کھو چکی نظر ہائے میرا کوئی نہیں کس سے کہوں کیا کروں میں دشتِ کربلا میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا برچ کھا کے سو گئی تو اب طول کی کون اب سنائے گا صدا رسول کی کون اب سنائے گا صدا رسول کی وقت سہر کون جوان دے گا آزا مجھ پہ ظلم اٹھا گئی خضا میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا دل میں لے کے نوجوان کا زخم جاؤں گا میں وہ درد کس طرح سے بھول پاؤں گا میں وہ درد کس طرح سے بھول پاؤں گا نور نظر لگتے جگر مجھ سے ہی جب مانگتا تھا مرنے کی رضا میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا ہائے میرے نوجوان پسر کی تشنگی کیا بتاؤں کس قدر زبان خوشک تھی کیا بتاؤں کس قدر زبان خوشک تھی میرا پسر پانی مگر پانا سکا بہرہی تھی نہرِ القمان میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا دیکھو میرے حوصلے کو دیکھو تربالا لاشا اے جوان پسر ملک کے آگیا لاشا اے جوان پسر ملک کے آگیا ماؤں میں بھی بہنوں میں بھی بھوپیوں میں بھی ایک ہشرو ہو گیا بپا میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا آمیرِ سخن سنائے نو جوان کا غم نوحہ لکھے نئی ارے عزا تیرا کلم نوحہ لکھے نئی ارے عزا تیرا کلم دل میں رہے لب پہ رہے کرب و بلا ہے یہی حسین کی دعا میرا جوان لال مر گیا میرا جوان لال مر گیا کیا کروں میں کس کو دوں صدا میرا جوان لال مر گیا زندہ باد زندہ باد اور میں ذاتی طور سے بڑا شکر دار ہوں ہنجو میں نے نورِ اسلام کا کہ انہوں نے سینہ ذنی کی شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو وقت آئے تو اسلام پا گھر بار لٹا دو شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو وقت آئے تو اسلام پا گھر بار لٹا دو اللہ انہیں علم کی دولت سے نوازے اس قوم کے بچوں کو ہمیشہ یہ دعا دو اللہ انہیں علم کی دولت سے نوازے اس قوم کے بچوں کو ہمیشہ یہ دعا دو میں انجمن نور اسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ ودائی ماتم کر لے اپنا اور ابھی بعد میں چھوکے فرمائشیں بہتے ہیں سجمن کی تو بعد میں یہ انجمن انشاءاللہ پھر آپ کے روبرو ہوگی ماتم کر لیں آپ لوگ یا حسین زندہ باد پائندہ باد حضرات جیسا وعدہ تھا میرا جیسا میرا وعدہ تھا کہ میں اس شبہ داری کے مقرر کو آپ کے روبرو کروں گا اور انجمن مظلومیاں رانی منڈی سے گزارش ہے کہ وہ مولانا کے بعد آمادہ و تیار رہے انجمن مظلومیاں رانی منڈی نوحہ خانی و سینہ زنی کرے گی مگر پہلے مولانا کی تقریر ہوگی اور انجمن مظلومیاں کے ساتھ ہی ہمارے فیرست کا ایک نایاب نوحہ خان جو پہلی بار آپ کی سرزمین پہایا ہے ان کے بڑے نوحے مشہور ہوئے ہم لوگ دعائے زہرہ ہیں سغرہ سے ملا دو اور ضعیف ہو گئی سغرہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے نوحے انہوں نے پڑے ہیں انشاءاللہ یادگار رہیں گے وہ نوحے آپ ان نوحوں کو ملاحظہ فرمائیں گے میں قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں چونکہ قبلہ شام میں رہتے ہیں اور وہاں پہ بی بی سکینہ کا بھی روزہ ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی روزہ ہے دونوں شہزادیوں کا روزہ ہے دونوں بی بیوں کا روزہ ہے وہ شہزادیاں ہیں جنہوں نے سلام بچایا جنہوں نے شریعت بچائی حسین نے کربلا میں دین ضرور بچا لیا تھا لیکن جناب زینب اور جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے اس دین کی اشاعت فرمائی ہے اور ایک بی بی اسے بڑی حسرت بڑی تمنا بڑی خواہش تھی وطن لوٹنے کی مگر ہائے قیامت ہائے مصیبت وہی بی بی وہی سکینہ زندان شام کے قید خانے میں ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ مدینہ واپس ضرور آئیں مگر شاید جناب سکینہ سے وعدہ کر کے آئی ہوں گی کہ بیٹی سکینہ تم گھبرانا نہیں میری لادلی سکینہ تم پریشان ہونا نہیں میری لادلی اگر تم شام میں ہو تو میں بھی واپس شام میں آؤں گی چونکہ حسین کی قربانی کا مقصد ساری کائنات کو بتانا ہے لہذا مجھے جانا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ واپس آئیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے حسین کی قربانی کا مقصد حسین کی شہادت کا مقصد بیان فرمایا انجمن مظلومیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں انجمن نور اسلام آپ کے روبرو تھی قبلہ کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں مگر ان مصروں کے ساتھ کہ نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے نیزے ہوئے خاموش شیرہ صاحب سنیں آپ نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے زینب دہا جیتی ہے وہ دربار الگ ہے تاریخ میں موجود ہے انکار بہت سے شبید مگر راب کا انکار الگ ہے نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے زینب جہاں جیتی ہے وہ اسیم صاحب زینب جہاں جیتی ہے وہ تلوار زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے تاریخ میں موجود ہے انکار بہت سے شبید مگر راب کا انکار الگ ہے مرزی جسے مل جاتی ہے سوتے میں خدا کی یوسف کی قسم ایسا خریدار الگ ہے بڑی توجہ آپ حضرت کی نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے قسم خدا کی جناب زینب صلی اللہ علیہ کا جہاد بھی برا عجیب و غریب ہے نیزوں کی آہٹیں بھی نہیں وار بھی نہیں نیزوں کی آہٹیں بھی نہیں وار بھی نہیں سروں رہے ہیں آتو میں تلوار بھی نہیں یا علی یا علی یا علی میرے بھائیو ذرا تھوڑا سا آمادہ ہو جاؤ خون دل دیتا ہوں میں نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے تاریخ میں موجود ہے انکار بہت سے شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے مرضی جسے مل جاتی ہے سوتے میں خدا کی یوسف کی قسم ایسا خریدار الگ ہے ہے مرد مجاہد کے لیے تیغ ضروری معصوم تبسم تیری پیکار الگ ہے بھائی بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ اب دو شیئر سنا رہا ہوں میں آخری آدمی تک اور مولانا قلب عباس صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے اور اس کے بعد انجمن مظلومی آپ کے روبرو نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے تاریخ میں موجود ہے انکار بہت سے شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے مرضی جسے مل جاتی ہے سوتے میں خدا کی یوسف کی قسم ایسا خریدار الگ ہے اے مرد مجاہد کے لیے تیخ ضروری معصوم تبسم تیری بیکار الگ ہے اے شاہ کی خار اسداللہ کی بیٹی جو تُو نے چلائی ہے وہ تلوار الگ ہے نہیں 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 ابھی انصاف نہیں 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 مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے الہابات ایک ایسی سرزمین ہے جہاں شیعہ سنی ہندو سب ملکہ حسین کی بارگاہ میں عقیدت نامیں پیش کرتے ہیں بڑی اتحادی جگہ پر گفتگو کر رہا ہوں ایک ایک مومن کا ہاتھ اٹھتا ہو نظر آنا چاہیے جہاں تک مولا کے جانے والے موجود ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو ملاحظہ فرمائیں آپ یہ آخری شعر اور قبلہ آپ کے روبرو نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے جینب جہاں جیتی ہے وہ دروار الگ ہے تاریخ میں موجود ہیں انکار بہت سے شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے اے مرد مجاہد کے لیے تیغ ضروری معصوم دبسم تری پیکار الگ ہے مرضی جسے مل جاتی ہے سوتے میں خدا کی یوسف کی قسم ایسا خریدار الگ ہے یوسف کی قسم ایسا خریدار الگ ہے اے شاہ کی خار اصداللہ کی بیٹی جو تونے چلائی ہے جو تونے چلائی ہے وہ دلوار الگ ہے تو خطبوں نے کہا خید کے ظالم کا کلے جا یہ ضربہ لگ ہر بولگ وار الگ ہے اے شاہ کی خطبوں نے کہا اے شاہ کی اے نارے اے درے خطبوں نے کہا خطبوں نے کہا چھے کے اللہ جناب حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں ہمارے ان چچا کو سلامت رکھے دیکھیں علی کا نام ہی ایسا ہے جو جوش پیدا کر دیتا ہے خون میں یہ ہمارے لہو کی مجبوری ہے یہ ہمارے لہو کی مجبوری ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں یہ ان کے لہو کی مجبوری ہے کہ وہ علی علی نہیں کرتے یہ تو خون کا مسئلہ ہے اور ہم نے تو ہر دہر دمانے میں علی علی کیا ہے جب ہمیں زندہ دیواروں میں چھنوایا گیا ہم نے تب بھی علی علی کیا گیا جب ہمارے خون سے گارہ بنوایا گیا ہم نے تب بھی علی علی کیا جب ہمیں سونی پلٹ کھایا گیا ہم نے تب بھی علی علی کیا کیونکہ ہماری فطرت میں علی شامل ہے ہمارے لہوں میں علی شامل ہے ہمارا مزاج کا نام علی ہے ہمارے خیال کا نام علی ہے ہمارے تصور کا نام علی ہے ہمارے تطبر کا نام علی ہے ہمارے تفکر کا نام علی ہے ہماری سوچ کا نام علی ہے ہمارے سلطان کا نام علی ہے ہمارے آقا کا نام علی ہے ہمارے مولا کا نام علی ہے مولا غدی کا نام علی ہے جنابِ امیر کا نام علی ہے چوہرِ بطول کا نام علی ہے نہیں نہیں ایک ایک مومنی بولتا تو دل خجری ہوتا چوہرِ بطول کا نام علی ہے داماتِ رسول کا نام علی ہے ارے وہ مولا ہے ہمارا وہ سرکار ہے ہمارا وہ سلطان ہے ہمارا یالی یالی وہ سلطان ہے ہمارا جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا آدم میں آیا تو علم بنا نوہ میں آیا تو ہل بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا یاقوب میں آیا تو سبر بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا یہ میرے مولا علی کا نور ہے جو یوسف میں آیا تو جمال بنا دعود میں آیا تو لہن بنا یاقوب میں آیا تو سبر بنا ابراہیم میں آیا تو خلد بنا ابراہیم میں آیا پوری طاقت پوری توانائی کے ساتھ ایک ایک آدمی کے سماعت خانے سے اگر یہ جملہ دل نشین نہ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے علی کا نور وہ جو موسیٰ میں آیا تو حیود بنا عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا یا عقوب میں آیا تو سبر بنا ابراہیم میں آیا تو خلد بنا اسمائیل میں آیا تو قربانی بنا دور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو لنجا بنا کعوے میں آیا تو حلا بنا و غدیر میں آیا تو بھالا بنا اللہ حضر حضر اللہ سلامت رکھیں سلامت رکھیں آپ کے جذبوں کو آئیے حضرات حیدری آئیے حضرات آپ بالکل آمادہ ہیں تقریر سننے کے لئے اور تقریر کے فوراں بعد انجومن مظلومی رانی منڈی آپ کے روبرو ہوگی اور اسی انجومن کے ساتھ ہمارے مہمان صاحب بیاد ازان سلمہو بہت چھوٹا سا بچہ ہے انشاءاللہ آپ نوحہ سنیں گے اور شبیہ ابباس صاحب کہ جو پہلی بار آپ کے الہواد میں تشریف لائے ہیں بڑی دردناک آواز ہے بڑی دلسوز آواز ہے انشاءاللہ آپ انہیں محضوظ فرمائیں گے بڑے ہی ادوبے اترام سے گزارش کرتا ہوں آلی جناب حجات الاسلام سید قلب ابباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لانے کے بعد اپنے بیانات اپنے خیالات مومنین تک پہنچائیں آپ ملاحظہ فرمائیے آلی جناب مولانا قلب ابباس صاحب قبلہ کو بہاواز بلن نارش حروا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدھرته القائلون ولا يوسی ناماہ لا دون وَلَا يُوَدِّي هَقَّهُ الْمُشْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنَ اللَّذِي لَا سَالِسِ فَتْهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتْرَ الْخَلَائِقَٰ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَاتْتَدَى بِالسُفُورِ مَيْدَانَ عَرْضِهِ جَلَّتَ عَذْمَتُ وَسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحِيَّةُ وَلِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَرَشِيِّ الْعَبْتَحِيِّ مولانا و مولا السقلین جد الحسنین ابل قاسم المحمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطلومین واللانت الدائمت الباقیت الجاریت الساریہ علی آدائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وصخابتہم وجلالتہم وغمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم اجمعین نما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ في محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانكم الرجس اہل البیت ویتاہركم تدہیرا صلی اللہ علیہ وسلم اجزان اگرامی سلام ہو ان افراد کو جنہوں نے اپنے قرم مستر کو چھوڑ کر حسینیت کا اعلان آ کر اس مقام پر کیا صدیان کو لگتی رہی بشر تیزی سے اس دنیا میں تیز رفتار آگے بڑھتا رہا لیکن ایک مقدس ذکر ہے اور ایک مقدس سستی ہے جس کا نام حسین ہے جس کا ذکر آج کائنات پر اچھا گیا اور اسی حسین کا ذکر کرنے کے لیے آپ اس جلوس میں تشریف لائے ہیں اجزان اگرامی اس طرح کے جلوس میں آتا وہی ہے جس کے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو میں تحارت ہوتی ہے یہ شرافت لہو کی علامت ہے کہ اگر جلوس میں مجلس میں شرکت کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اس کے لہو کو سلام کرو کس کا لہو مقدس ہے عزیزان اگرامی لہذا میں چاہتا ہوں کسی مرکز اسی علاقے سے اسی جگہ سے اسی منطقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت کا اعلان اس طرح سے کیجئے کس ترزمین سے لے کر سعودی عرب کے محقادوں میں زلزلہ آ جائے اگر وہ تخت پر بیٹھے ہوں تو زمین پر گر پڑھیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کہ جو حسین کے سدا پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حسینیت کا پرچم بلند کرتے ہیں یاد رکھئے صدیاں گزرتی رہی بشریت کے میراج میں تغیر پیدا ہوتا رہا لیکن جس ذکر کے ذمہ داری خالق اکبر رے لے رہا تھا جس ذکر کے ذمہ داری پروردگار نے لیا تھا جس ذکر کے ذمہ داری پروردگار نے لیا اس ذکر کو ایک توجہ چاہوں گا ذکر محمد والمحمد کہا جاتا ہے یاد رکھو اگر قرآن مسلمانوں کے سامنے موجزہ خالدہ کتاب ہے تو پھر ذکر حسین بھی موجزہ خالدہ ہے اسی رب زلجلال نے ارشاد فرمایا نہنو نزلنا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کریں گے تو اب کسی ملک میں کسی مملکت میں کسی شہر میں کسی قریہ میں کسی دہات میں کسی علاقے میں کسی سیکشن میں کسی سمت میں کسی ملک میں کسی مملکت میں اگر ذکر حسین ہو رہا ہے تو یہ سمجھئے کہ قادر مطلق توجہ چاہوں گا قادر مطلق نے جس ذکر کے ذمہ داری لی ہے اس ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا چاہے وہ وقت کا فاسق نائک ہو توجہ چاہوں گا اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا یاد کر یہ ازانِ گرامی وقت گزرتا گیا لیکن حسینیت کا ذکر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا آج دنیا کائنات میں جا کر دیکھئے چاہے اللہ آباد کی سرزمین ہو بیرونِ اللہ آباد چلے جائیے یورپ کی سرزمین جائیے ہر ملک پر حسین حسین کیوں اس لیے کہ جب ماضی کی تاریخ ہم نے دیکھا تو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا خلاصہ حسین تھے یاد رکھی ازانِ گرامی آدم سے خاتم تک تمام نبیوں کا خلاصہ محمدِ مصطفیٰ جسے نبی علمبیہ ہے جو مالک علمبیہ ہے جو توجہ چاہوں گا جس کے پاس ملائکہ کا اختیار ہے جو نبی علمبیہ بن کر آیا جو وارث دین بن کر آیا جو وارث شریعت بن کر آیا یوں کہہ دوں ایک لاکھ تیسزار نو سو ننیانی نبیوں کا کمال جب کسی ذات میں جمع ہوا تو وہ ایک محمد بنا ایک محمد بنا ایک محمد بنا اور جب محمد کا سارا کمال کسی ذات میں آ گیا تو ایک علی بنا اور جب علی کا سارا کمال کسی ذات میں آ گیا تو ایک حسین بنا حسین سلام ہو حسینیوں کو حسین زندہ باد کنارے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں اور ان رگوں میں جن رگوں میں علی کی محبت توجہ چاہوں گا جن رگوں میں علی کی محبت کا لہو ولایت بن کر دور رہا ہے آج وہ گرم بستر کر چھوڑ کر حسین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیری جلالت کو سلام حسین تیرے شرف کو سلام حسین تیرے توقیر کو سلام ہم نے جب تاریخ آدمیت کو دیکھا تاریخ انسانیت کو دیکھا مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے چند جملے اور دحمت تمام یاد رکھئے اگر سارے کمالات انسانی جمع کیجئے پھر بھی حسین کے مقابل میں کوئی نہیں آسکتا اس لیے کہ حسین کا کمال کائنات کے سامنے اگر آ جائے تو کائنات حسین کے کمال کو دیکھ کر دم نہیں لگا سکتی حسین مزاج شریعت کا نام ہے حسین توجہ چاہوں گا حسین شرف کا نام ہے حسین توقیر کا نام ہے حسین عقل کا نام ہے حسین خیرت کا نام ہے حسین شرافت دین محمدی کا نام ہے اسی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر سویا ہوا سید غریب نواز نے ہندوستان کے لوگوں کو کہا تم کہاں بٹک رہے ہو تمہارا میداج کہاں ہے تم نے آئیت توجہ چاہوں گا تم نے آئیتوں کو پڑھا تم نے روایتوں کو پڑھا تم نے نبی کی حدیث کو پڑھا قصد تفسا تفترق امتی الا سلا سو سبعین کلہم فرنار الا فرقتن واحدہ میرے بعد تیہتر فرقوں میں امت مسلمہ بڑھ جائے گی لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا آئیت چلتے ہیں خاجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں آپ امت مسلمہ کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے سرزمین پر سویا ہوا خاجہ آواز دے گا مانو یا نہ مانو حسین دین ہے اے ہندوستان کے مسلمانوں مانو یا نہ مانو حسین دین ہے دین است حسین حسین کا نام دین ہے سارا شعر نہیں پڑھ سکتا پھر آخر میں ہندوستان کا سب سے بڑا ولی قسم کھا کے کہتا ہے کہ حقوں کے بنا لا الہ است حسین حق یہ ہے حق یہ ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کون کہہ رہا ہے ہندوستان کے سرزمین پر سویا ہوا ولی کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ است حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین ہے عزیزو کون حسین کے مداج کو سمجھے گا کون حسین کے شرف کو سمجھے گا کون حسین کے توقیر کو سمجھے گا کون حسین کی زندگی کو سمجھے گا عزیز دانے گرامی جب عیسائیت عیسائیت اگر حسین کے خدمت میں آ جاتی ہے تو عیسائیت کا مقدر بدل جاتا ہے عیسائیت اگر در حسین پر آ جائے تو عیسائیت کا مقدر بنتا ہے آئیے تاریخ کے دامن سے ایک واقعی کو دیکھتے ہیں عزیز دانے گرامی پادریوں کا تیسرا پادری جو اپنے وقت کا بہت بڑا رجل الدین تھا اپنے وقت کا بہت بڑا عقیل تھا صاحب فیراست تھا کون تھا عیسائی کرسچینٹی جس کو اتباع جس کی کرتی تھی وہ تیسرا پادری ایک مرتبہ وقت کے آخری نبی کے خدمت میں آیا کس کے پاس محمد مصطفیٰ کے پاس زبدت الانبیاء کے پاس خلاصت الانبیاء کے پاس نبی الانبیاء کے پاس کالی کملی اڑنے والے رسول کے پاس وارث شریعت کے پاس ایک کائنات کے وارث شریعت میرے پاس اولاد نہیں میرے پاس اولاد نہیں یاد رکھئے ایک مرتبہ کرسچن سوال کرتا ہے کس سے نبی سے سوال کرتا ہے اب یاد رکھیے تاریخ کے دامن میں نبی نے اس حیسائی سے یہ نہیں کہا کہ تجھے میں اولاد نہیں دوں گا توجہ چاہوں گا نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میں تجھے اولاد نہیں دوں گا ازانہ گرامی ایک نقطہ آپ کے سامنے ایک گوشہ پیش کرنا چاہتا ہوں حسین کو سمجھو اور نبی کو سمجھو ایک مرتبہ نبی نے جب اس کی زندگی کو پڑھا تو نبوت نے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ تیری مقدر میں تیری مقدر میں تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں گھبرا کے کہتا ہے کیا ہوا کہا تیری قسمت میں تیری مقدر میں اللہ نے کوئی اولاد نہیں رکھا ایک مرتبہ نبی نے اس کی قسمت کو پڑھا اس کی تقدیر کو پڑھ کے اس کی تقدیر کو پڑھ کے بتایا کہ ہم میں اور تجھ میں فرق یہ ہے تیرا جو ہوتا ہے اپنی تقدیر نہیں پڑھ سکتا جو نبی جو الانبیاء ہے وہ عیسائیت کی تقدیر کو پڑھتا ہے تقدیر کو پڑھ کر کہا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ایک مرتبہ گھبرا گیا گھبرا کر کہتا ہے میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں قریب میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا ایک فرزند بیٹھا ہوا تھا حسین قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ عیسائی پادری کو دیکھا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے کہا تمہارے نانا سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے تمہارے نانا نے کہا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ایک مرتبہ حسین نے اس پادری سے کہا اس کرسچن سے کہا ٹھیک ہے تیری قسمت میں اولاد نہیں میں نے تجھے ایک بیٹا دیا توجہ چاہوں گا کون کہہ رہا ہے وقت کا امام کہہ رہا ہے نبوت نے کہا اولاد نہیں امامت نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا پھر ایک مرتبہ نبی نے کہا کوئی اولاد نہیں حسین نے کہا دو دیئے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ در حسین سے بھیک مانگو اس در سے سب کچھ ملتا ہے اگر کوئی لاولاد بھی اس در پر اگر عیسائی آجائے اسے بھیک ملتی ہے عزیزانِ گرامی حسین